سلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور تیرہ اور چودہ سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں کہ اگر الیکشن نوے دن کی اندر نہ ہوئے تو ان کے لیے کیا حالات اور واقعات بنیں گے پریشانیاں ان کی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہوایاں ان کی اڑ چکی ہیں مختلف ٹی وی پروگرام سے میں بیٹھ رہا ہوں میں حالت دیکھ رہا ہوں ان کی انہیں سمجھ اب آ رہا ہے اس پر کیا تفصیلی باتیں ہیں وہ میں اور یہ الیکشن ڈیلے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں کانسٹیٹوشنل کیاوس ہو جائے گا اور یہ اس کا پھر حل آپ کے پاس رہی ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں جس کسی نے بھی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اشارہ اس طرح رول نہیں پلے کر پائے گی اور یہ سوچنا پڑے گا ان فیصلہ سازوں کو کہ یہ اس حالات سے نکلنا کیسے ہے کانسٹیٹوشنل فیلیور کیاوس نوٹ کرنا جو دو لفظ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کیسے ہے اچھا سب سے پہلے تو وہ پاکستان طریقہ انصاف دیکھیں خواجہ حارس صاحب آپ کو خاموش کے نظر آنے کہ خاموش نہیں تھے سوشل میڈیا میں بلا بجا ان پر تنقید کی جارہی تھی دیکھیں میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کلیر کر دوں خواجہ حارس is one of the one of the intelligent lawyer across پاکستان بہت مہن تھی اور یہ سٹیٹرگی جو بھی توشہ خانہ کو یہ ہم لوگوں کی رائے کے ساتھ ایسا ہوا ہے مثال کے طور پر وہ تلے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو سزا دینے کے لیے اب اس ٹرائل کے اندر اتنے لکونہ ہیں دیکھیں جدنی تیسا ٹرائل تو ہونا بڑے آرام کے ساتھ جی وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو کیا ہو جانا تھا اسے لوگ لیا تھا فیصلہ لکھا ہوا تھا نظرہ آ رہا تھا فیصلہ لکھا ہوا فیصلہ لکھا ہوا فیصلہ لکھا ہوا اس کے بعد وہ صاحب وہاں سے نکل آئے ہر ایک نے آپ نے دیکھ لیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پورا من احتجاج کیا گیا یوکے کے اندر وہ میں ایف آئی آ بھی چلا رہا ہوں جو شیعان علی اور پاکستان تحریکہ انصاف کے جبنان خلیل کے اگنس ایف آئی آ دہشت گردی کی درجہ ہو چکی ہے اور جاگس آئی ہوئے گی پاکستان کی کہ پاکستان کے اندر یہ ہے اور یہاں جب کچھ نہیں ہوا یہاں بقیدہ اس کی اجازت غالبا لی گئی میرا بھی نام تھا ڈالا گیا بینر گیا لیکن میں نہیں احتجاج کے لیے گیا میرا لوجیکل بجا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہوں اور میں ایک وکیل ہونے کے ناتے اس طرح کا احتجاج تو میں سپورٹ نہیں کرتا لیکن جانتا کہہ فیصلے میں اور دیکھیں وہ میں بات کر رہا ہوں وہ آپ لوگ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں تو وہ بقیدہ پرچہ دے دینا اور شایان اور یہ ہیمن رائٹس میں بہت معاملہ اٹھے گا اور بڑے مسائل بنیں گے اور اگر اس میں امنیسٹری انٹرنیشنل اور یوکے اگر ہیمن رائٹس کی اور راگنسین اٹیچ ہوئی تو اس کا کیا نقصان ہوگا وہ ایف ای آر بیگراؤنڈ پر وہ چل رہی ہے اور میں نے وہی در گئے نا جاتی عمرہ والے ایف ای آر سے تو میں نے کل کی تھی اور بیگراؤنڈ پر میں وہ بھی چلا دوں گا ایف ای آر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے کیا ہے اصل جو بات آپ کی طرف آنا چاہتا ہو باکستان تحریک انصاب کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا نہائید میگن لگن اور محسن انداز میں وہ قدمات کی پیاروئی کرنے پر جوہاں نے قانونی ٹیم کو خراج تحسین پیش گیا انفرادی طور پر وقلہ کا ذکر بھی ہے لیکن خواجہ آہارس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تو شاہ خانہ میں ان کی محنت کی وجہ سے زمین برس ہو چکا ہوا اور دورانے سماعت اپیر نہ صرف سزا ختم ہوگی بلکہ جالی رافت جالگہ دار کرنے والوں کے خلاف سزا بھی کاروائی ہوگی اور اس میں مختلف جو چیزیں ہیں وہ ساری میرے بیگراؤن پر آپ کے سامنے وہ چل رہی ہیں اور جو جہاں یہ کہی ہے کہا گیا ہے بائیس اگرس کی سماعت کے نجی میں چیئرمنٹ تحریک انصاف کی شزا کی موطلی اور ان کے بنیادی آئینی اور حقوقی کی بحالی پر امید کا اظہار کیا گیا اور کور کمیٹی کی جانب سے امریکہ میں پاکستان شفیر کے بجوائے گیا خوفیہ مراس سائفر اور نو امریک کے واقعات پر حقائق اتائین اور قوم کو ان سے اگائی کے لئے فہولی طور پر عالی ستائی عدالتی کیوشن کے تسکیل کا مطالبہ کیا گیا ہے اور بلوچسہ نیشنل پارٹی کے سربراہ اختران اینجی نے حالی انٹرویو کا مندرجہ توارے بھی گوھر کیا گیا ہے جو نظر آ رہا ہے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں چودی مہنس علیہ خصوصی طور پر کور کمیٹی کے جلاس میں شریک ہوئے چودی پرویز لائی پر جو دہشت 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 کے بربریجی ہو رہی ہے جرد بہت سے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے والے تمام قائدین اور کارگون کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے نگران حکومت کی تشکیل کے باویو تحریک انصاف کے علاوہ ریاستی جبر کے سلسلے میں تیزی کی شدید مضمت کی گئی ہے اور باقی وہ جو بڑی وضاحت کے طور پر بہت سے لوگوں کے خلاف جو کارگوئیوں ہو رہی ہیں تشدد ان کے کانٹیکس پر بھی ذکر کیا گیا ہے یہ سب جو ہے بہت زادتی ہو رہی ہیں اور وہ جنب باتیں نہیں ہیں اگلی بات جو میں نے آپ سے کر رہی ہے وہ بڑی اہم معاملہ ہے پاکستان ترکور کمیٹی کا جو علامیہ کے بعد انہوں نے جو باتیں ساتھ کہی ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے وہ بھی لاعامل دے دیا ہوا ہے اور اس کے اندر تحریک انصاف کی جو ہے نا ایران خان کو ریلیف دینے کے لیے مغرب ممالک سے مدد مانگ گئی دیکھیں یہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے کانٹیکس میں ہے خدا رہا اس کو اس طرف مت لیے گا اور اس کا مقصد کیا ہے غیر ملکی سفیروں سے رابطہ کیا ایشاہ مینکویشی رو فاصل سینڈالی زفر نے مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی گئی اور آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر کی راجگاہ پرچاندر اس قبل ہوئی ہے پاک امریکی سفیر برطانی ہائی کمیشنر کینیڈین ہائی کمیشنر جورپی یونین کے سفیر ناروے کے سفیر انڈونیشیا کے سفیر بھی موجود ہوئے اور ناچتے ہوئے ملاقات میں پی ڈی آئی کیادہ نے غیر ملکی سفیروں سے چیئرمن پی ڈی آئی کے معاملے میں مدد طلب کی ہے سفارتکاروں کے چیئرمن پی ڈی آئی کوٹک جینل میں رکھنے کے معاملے میں بریفنگ اچھا اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ اس پر میرا جانتا خیال ہے میں جو کہ اخبار میں یہ خبر ہے میں پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ میں اس کو اون کرتا ہوں اس بات سے لیکن اگر کر بھی دی ہے اگر ہو بھی رہا ہے تو مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب زیادتی ہیں وہ زیادتی ہیں قوم کے سامنے لائی جائیں اور اس کا پھر تدارہ کیا جائیں یہاں ہی میں شایان علی کے حوالے سے فائی آر واپس رہنی چاہیے جاگر سائی مطلب میں مطلب اٹھائیں وہ بقاعدہ وہاں کے سٹوڈنٹ یونٹس وغیرہ نے جو اجازت لی تھی اجازت لے کر بقاعدہ پروٹیس کیا جب یوکے میں کچھ نہیں ہو سکا تو میں سمجھتا ہوں آگے نہیں ہو سکتا اب رات ایک ٹی وی پروگرام کی اندر میں ڈاکٹر ماریا اکزیو الفکار کے ساتھ موجود تھا ہم نہیں اس کے اوپر وہاں بڑا مزا آیا وہاں اپنا جو ہنا رضا رومی وغیرہ اور باقی لوگ موجود تھے وہ بڑی بڑی ہلتھی ڈیویٹ ہوئی میں نے انہوں کا چہرے دکھایا میں نے ماضی میں بتایا کہ وہ ماضی میں بڑی باتیں کیا کرتے تھے سوپرمیسے کی اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کہاں ہیں آج سترہ ماہ سے جو زیادتی ہو رہی ہیں وہاں کوئی بولیں بتائیں نہ کیا بولیں ہیں وہ کہاں وہ بات ایسی کی ہے کوئی ایسی وزنگار کے اوپر نہیں ہے بتا دیں کہاں نظر آیا اور میں نے بڑا ظلم ہوتا رہا میں نے کہاں جی کون سا ظلم ہو بتا دیں بتا دیں جن لوگ ہے ظلم ہو اور وہاں پاکستان تحریک انصاف نہیں کھڑی ہوئے پھر میں نے مہشت پہ ہی بات کی میں نے کہا جناب اپنا مہشت پہ اگر ایک ستترہ بے ڈالر ستترہ بے ڈالر تھا تو آج تین سو سے اوپر جا چکا ہوا ہے پیٹرول کے ہاتھ سے کہاں چلا گیا ملک میں انڈسٹری چل رہی تھی برین ڈین ہو رہا ہے کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس اس بات پر اس سوالے سے کوئی جواب بتا دیں نہ کہ جواز کہاں ہے پھر جو اصل بات ہوئے رہا وہ الیکشن کو التفاہ کرنے کے لیے میں نے ایک بہت امپورٹنٹ کونسٹیشن اشیو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ الیکٹرول کالج مکمل نہیں ہوتا یعنی نیشنل سیملی اور صوبائی سیملی صدر کا الیکشن نہیں ہو سکتا صدر آئین میں کجائش پانچکت ہے اپنی جگہ پا یعنی یہ کونسٹیشن کا جو میکنیزم ہے یہ پانچ سال سے آگے چل ہی نہیں سکتا اور ساٹھ دن کے اندر الیکشن اس لیے رکھے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈیلی جو ہے نا سارے پروسس کو اتنا کر سکیں گے اور ابھی بھی نوے دن میں میں تو صاف کا نوے دن تو آخری لیمٹ ہے نا پانچ سال سے تین دن پہلے دائی تو پانچ سال دن سے پورے ہو چکے تو سارے دنوں کے اندر الیکشن کرانے ہیں اور آئین کے آرٹیکل مختلف میں بتا چکا ہوں 48, 58, 105, 107, 224, 224 سے جو میں سارا کچھ بتا چکا ہوں اپن ایک اور بڑا ہمیں اچھا آرٹیکل 51 کے پیچھے ریسکیو کرنے جانے کے سیکشن سترہ الیکشن ایک کی بات بھئی آرٹیکل 51 پانچ سرپ پاپولینٹس آئیے نہیں یہ نہیں ہے پاپولینٹس آپ کرایا ہی نا اب دس سالہ کرایا تو کہا الیکشن نہیں ہوں گے کیا الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ ہی روکے جا سکتے اب دو سو اٹھارہ دو سو تیرہ اٹھارہ تین کو اس سے سارا سو ایکشن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے تین جیزیں بڑی واضح ہیں کہ جتنے ووٹر ہیں ووٹر الیکشن ڈال سکیں گے ہلکہ بندی میں ایک ہلکہ تھوڑا آگے بیشی ہو جائے گا لیکن جو سوبے میں ہلکے الارٹ ہوئے ہیں نیشنل سیملی کے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اس کے لئے آئین میں دو تحائی اٹھارٹیکل 51 میں ترمیم کرنی ہے تو دو تحائی کی اٹھاریت ہوگی اس لئے سمجھنا ضروری ہے نا پھر اس سے اگلی بات جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اگر سینٹ سینٹ مکمل نہیں ہوں گے تو قانون سازی کرنی ہو گیا آورڈینس کم تک آورڈینس چلاتے رہیں گے فروی میں الیکشن ہے انہیں ریٹائر ہو جائیں گے آدھی سینٹ ختم ہو جائے گی آدھی سینٹ ختم ہو جائے گی کون سے مجارٹی رہ گی اس کے اندر کس طرح الیکشن آپ کس طرح قانون پاس کریں گے آپ کس طرح اجابت دی جا سکتی ہیں سارے پروسس کو لے کر آگے جانے گی تو یہ بھی یاد دیکھئے گا سیاسی جماعتیں سولہ کی سولہ پندرہ کی پندرہ سیاسی جماعتوں کا یہ امتحان شروع ہو چکا ہے یہ نگران سیٹ اپ ہے نا میں کسی وقت ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کا میں بھی بہت ہامی تھا لیکن میں اب کوئی ہامی نہیں ہوں میں ماغرت کے ساتھ بلکل میں ہامی نہیں ہوں کیوں ہامی اس لیے نہیں کہ آپ نے جب لو چور چکے لٹے رہے ہیں سب کو ایک ایک تھالی میں بٹھا کر چھوڑ دیں کر لیں تو پھر کیا رہ گی کیا کرنا ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ ہے کیا کر لے گی ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ کیا اس ملکل ہی کر لے گی جو آپ جب دیکھے نا آپ سب سیاسی حکومتیں جب آگئے یعنی ڈیڑھ سال میں یہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن لوٹ وہاں اتنی ہوئی یا پوچھا کسی کو پوچھا اللہ اور آپ آیا سال دارہ نکل کے باہر کے چلا گیا ملک سے باہر باقی سارے شباز نہیں وہ نکل گیا ہے پیسے انہوں نے بنایا آرام سے کپڑے جھا رہے ہیں اور جا کر بیٹھ چکے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کانسٹیٹوشنل ویکیوم ہو جائے گا اگر آپ نے نے اور اس کلٹی میٹ آگے کیا ہے پھر آگے مارشلہ نظر آ رہا ہے آپ کو کیا مارشلہ لگ جائے گا اس کی اپنے کانٹورز ہیں وہ اپنے حالات ہیں مارشلہ لگتا ہے میں نہیں دیکھ رہا آپ کو لیکن پھر اس کی اپنے کانٹورز ہیں پھر اپنے حالات ہیں اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سمجھنا اس بات کا ہے تو اس لیے کنکلوڈ کرتا ہے بتاتا چلوں تین باتیں یاد رکھیے گا کیا یاد رکھنا ہے آپ نے سب سے پہلی بات جو ہے کہ اگر الیکشن ساڑ دن یا میکسیم نوے دن کے اندر نہ ہوئے تو کانسٹیٹوشن بہران کیا ہو رہا ہے صدر کے الیکشن ہو نہیں سکتے اور فروری میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں تو فروری میں آپ کی جو سینٹ ہے بہت بڑی آئینی ذمہ داری ہے ہماری عالی عدالتوں پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے ہائی کورٹوں میں درخواست دا گیا کچھ لوگوں کر بھی رہے ہیں ہائی کورٹوں پہ چلتی رہے ہیں اس سے کوئی فرمی پڑتا ہے چونکہ ایک صبحی اسیمبلی کا مسئلہ نہیں ہے یہ قومی اسیمبلی اور چاروں صبحی اسیمبلی ہیں تو جب اتنا کچھ حیال آ جائے گا پھر تو معاملہ صرف اور صرف اور یہ فرنمنٹل رائیٹس ہے آرٹیکل سترہ کی بات ہے آپ پسچاسی جماعتوں کا رائٹ ووڈ کی باتیں ہیں تو اگر کانسٹیٹوشنل انٹرپٹیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو الٹی بیللی معاملہ یہ سپریم کورٹ ہی جانا اور میں سمجھا تھا سپریم کورٹ کو فوری طور پر ایک درخواست سپریم کورٹ بار کی طرح سے چلی گئی ہے تو اس کو فکس کرنا چاہیے دیر اوڑے ہیرنگ کرنے چاہیے اور یہ فل پرنچ کا بھی ایک مزاق خدارہ چھوڑ دیں فل پرنچ ہوتا کیا ہے سمجھنے کے لئے بھئی بڑی سیریسی بات ہے سار دن ابھی دن میں الیکشن ہونے ہیں سار دن ہونے میں بتا ہوں تو اس میں فل کورٹ کیا بیٹھا ہے وہ لوڑ گئے کہ نہیں ہونے چاہیے الیکشن کیا آئین میں اور کیا اور کیا پرویزن رہ گئی ہے اور ہر کیس میں بیٹھ کے وہ فل کورٹ بننا چاہیے کس لیے فل کورٹ بننا چاہیے یہ سارا رہ جائے گا تو ملک میں یہ آئینی بران مزید کئے آس اور انارکی پیدا کرے گا اس سے بچیں انجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار